مددگار نیشنل ہیپ لائن کے بانی زیاہ احمد کا کہنا ہے کہ فیڈ کی ادم دستیابی کے وائز اٹھارہ بچوں کی موت ہو گئی لیکن کسی نے اس بات کی ذمہ داری نہیں لی صوبائی کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کا فوراں نوٹس لیں مزید افصالات اکباز سواتی کی ریپورٹ میں کراچی میں پریس کلپ میں فیڈ کے ادم دستیابی سے متاثر ہونے والے بچوں کے والدین کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے مددگار نیشنل ہیپ لائن کے بانی زیاہ احمد نے کہا کہ سپلیمنٹس کی ادم فرامی کی وجہ سے اٹھارہ بچوں کی موت ہو گئی غیر ذمہ داری پر سرکاری اداروں کے افسروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ٹوٹل دیکھیں نا باون بچے جو ہے وہ اس وقت جو کراچی میں نہیں ڈیتھ تو اٹھارہ کی ہوئی ابھی ریسنٹلی ڈیڈکٹ ہوئے ہیں ففٹی ٹو ہیں لیکن ایک سال میں جو ایک سروے تھا اس میں جو بتا رہے تھے کہ ایٹی ایٹ کیسز ڈیڈکٹ ہوئے تھے ابھی بہت سارے لوگوں کو تو یہاں جو پیرنٹس آئے میں ان کے بھی ایک ایک دو دو بچے کی ڈیتھ ہونے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کو یہ بیماری ہے وہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہی کیونکہ کراچی میں صرف ایک ہاسپٹل ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے تحت فرام کردہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ریاستی ایجنٹ ان بچوں کو سپلیمنٹ فرام کرنے میں ناکام ہے آج گورنمنٹ کو اس بات پہ ہم باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ ایکشن لیں وہ نہیں لیں گے تو ہمیں کوٹ میں ان کو بلانا پڑے گا اور کوٹ میں ان کے ساتھ پھر ہماری بات ہوگی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو یا جو یہ فیڈ ہے اس کو کیسے وہ نگلیک کر سکتے ہیں جب اتنے بچے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مارنے والی بات ہے تو یہ تو مطلب جرم بھی ہے ظلم بھی ہے تو اس ظلم کے خلاف ہمیں بولنا بہت ضروری تھا مطالبہ ہے گورنمنٹ اور پاکستان سے کہ اس کے لیے ایک ایگزمشن جاری کریں جو ہے وہ ایسارو جاری کریں اس کے لیے ایک ایگزمشن جاری کریں تاکہ یہ فوری طور پہ بزریہ جہاز جو ہے وہ ایمپورٹ ہو سکے اور یہ بچے جو اس وقت سفر کر رہے ہیں اور یہ بھوکے ہیں کئی کئی دنوں سے ان کو نہیں ملی ان کی خوراک ان کو نہیں مل رہی ہے اور یہ مطبادل گزہ لے تو رہے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن اب زیادہ خراب ہوتی چاہتی ترے پاس بچے ہیں لسٹ میں جو کہ اگر ان کو دوائی نہ ملی تو یہ جو ہے وہ کرٹیکل کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ ہم تو نہیں کہیں گے لیکن ان کا انتقال ہو سکتا ہے میری بیٹی پانچ سال کی ہے اور ان کو بھی انہیرٹیڈ میٹابولک ڈس آرڈر ہے اور ایشو یہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں اور لیبلنگ جو لگائی ہے اس کی وجہ سے کمپنی نے پروڈکٹ ایمپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے ہمارے بچے ان پروڈکٹ کے وغیر سروائی بھی نہیں کر سکتے پہلے ہم جتنا بھی مہنگر لے رہے تھے دودھ مل تو رہا تھا ہمارے بچے زندہ تو تھے اب جب ہمارے دودھ ہی نہیں ملے گا تو ہمارے بچے زندہ ہی نہیں رہیں گے تو ہمارے لیے ہمیں بچوں کی زندگی چاہیے اور سب کے بھی بچے ہیں سب کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے ہمیں بھی اپنی اولاد پیاری ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے لاما و لاما ہر خبر سیبڑی رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک کے بہران کی یا ہو آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنیں گے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئیٹ نوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس سبڑیٹ ہوتی رہے